اسلام علیکم آج کی وڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے فری سوفٹ ایس اور فری ٹولز کے ذریعے ایک کارٹون یا پھر انیمیٹڈ فلم بنا سکتے ہیں جس کے اندر کریکٹرز بھی انوالو ہوں اس کے لیے میں آپ کو فری ایزی ٹیکنیکس اور ٹولز بتاؤں گا جن کے ذریعے سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں لائک اگر آپ یہ وڈیو دیکھ رہے ہو اور آپ کا انیمیشن کا بیک گرانڈ نہیں ہے تب بھی آپ یہ کام کر سکتے ہو میں نے اس سیریز کو اس حساب سے ڈیزائن کیا اس سب کے لیے مجھے صرف آپ کی دو چیزیں ایک وارڈ ہیں اس میں سے سب سے پہلی ہے آپ کی اٹنشن اور دوسری چیز ہے آپ کی پریکٹس اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی پڑے گی اس کے علاوہ کوئی شورٹ کٹ نہیں بائی دوئے انیمیشن ورک فلو کے اوپر میں آلڑی ایک ویڈیو بنا چکا ہوا ہوں جسے تقریباً ڈیر لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ میری دو لرننگ سیریز بھی ہیں ایک تیس ویڈیو کیا ہے ایک تین ویڈیو کیا ہے تو اگر آپ انیمیشن میکن کے در انٹسٹڈ ہیں تو تین ویڈیوز والی سیریز آپ پہلے دیکھیں لنک میں یہاں پہ ٹیگ کر دوں گا ویسے آپ اس سیریز سے بھی یہ سیکھ لیں گے کہ آپ ایک کارٹون ویڈیو یا پھر کارٹون فلم کس طرح سے بنا سکتے ہیں ویڈاوٹ ویسٹنگ فردر ٹائم ہم کام سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہمیں جو کرنا ہے وہ ہے سکرپ رائٹنگ کا تو آپ اپنے ایڈیے کو ہارڈ فارم میں یا ساکٹ فارم میں رائٹنگ میں لے آئیں اس کا بہت فائدہ ہوگا ایڈ در ٹائم جب آپ وائس آور ریکارڈ کر رہے ہوں گے اس میں آپ کا بہت ٹائم سیف کرے گا وائس آور ریکارڈ کرنے کے لئے اگر آپ کے پاس پروفیشنل مائک نہیں ہے تو آپ موبائل سے ریکارڈ کر لیں اور اس کے بعد ویڈیو سٹی جو کہ ایک فری ٹول ہے اس کے ذریعے آپ دین وائس اور ایمپلی فائی کر لیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں میں ابھی آگے آپ کوئی ویڈیو میں دیکھوں گا اوکے ریکارڈنگ کرتا ہے آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ پہلے تین سیکنڈ آپ نے بلکل ایمٹی چھوڑنا ہے تاکہ ہم اس کی پروفائل لے کے اس سے ہم دین وائس کر سکیں تو ہم اپنی آڈیو کو اپنے آڈیو کو آڈیو سٹی میں ڈریک کر لیں اور اس کے بعد جو ہم نے ایمٹی آریہ چھوڑا ہے ہم اس کے ذریعے نوائس کی پروفائل لے لیں گے ہم ایفیکٹ کے اوپر جائیں گے اور یہاں سے نوائس ریڈیکشن کے اوپر کلک کر دیں گے اور گیٹ نوائس پروفائل کے اوپر کلک کر دیں گے اس کے بعد کنٹرول اے دبا کے پوری آڈیو کو سلٹ کر لیں گے اور اس کے بعد دوبارہ سے نوائس ریڈیکشن میں جا کے ہم اوکی کے بٹن کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس اس نوائس کو ریڈیوز کر دے گا اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر سکتے ہیں اس پروسس کو بہت ایزی دیں اور سیکنڈلی ہم اس کو ایمپلیفائی کر لیں گے اور ایک دفعہ اس کے اوپر لیمٹر لگا کے مائنس سری کا لیمٹر لگا کے اور پھر سے اسے ایمپلیفائی کر لیں جو سیکشن آپ کو نہیں چاہیے ہوگا آپ اسے سلٹ کریں اور ڈیلیٹ کر دیں جب آپ کے پاس آڈیو ریڈی ہو جائے تو آپ فائل کے پر کلک کر کے ایکسپورٹ کر لیں جب آپ کے پاس وائس آور ریڈی ہوگا تو اب ہم نے اس کا سٹوری بورڈ بنانا ہے سٹوری بورڈ ویسے تو ایک سیریز آف ڈرائنگ ہوتی ہیں جو کہ آپ کے انیمیشن کو ریپریزنٹ کرتی ہیں یا پھر فرسٹ فارم آف انیمیشن ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کو ڈرائنگ نہیں آتی تو آپ اٹ لیسٹ اپنی آڈیو کو کسی بھی ویڈیو ایڈیوٹر میں ڈال کے یا پھر کسی بھی آڈیو ایڈیو ایڈیوٹر میں ڈال کے اس کے فریمز کو ڈیفائن کر لیں کہ آپ اس فریم سے لے کے اس فریم تک یہ سین ہے اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو پتا چل دے گا کہ آپ کی سٹوری کے اندر کتنے کریکٹر ہیں اور آپ نے ان کو کس کس طرح لے کے چلنا ہے بہت سمپل سے سٹوری بورڈ کی ایکزمپل میں آپ کو سکرین کے اوپر دکھا رہا ہوں جس کے اندر کوئی ڈرائنگ سکل انوارو نہیں ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے سینز ڈیفائن کیا ہے کہ ہر سین کے اندر کتنی فریمز ہیں اور ہم نے یہ ڈیفائن کیا ہے کہ ہمارے پاس سٹوری میں دو کریکٹر ہیں تو آپ پاری آتی ہے کریکٹرز کی تو کریکٹرز کے لیے جو ہم ٹول یوز کریں گے اس کا نام ہے اڈاپ فیوز یہ ایک اڈاپ کی طرف سے فری ٹول ہے اسے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا جس کے ذریعے آپ 3D کریکٹرز بنا سکتے ہیں اس پہ کریکٹرز کس طرح سے بناتے ہیں آئیے دیکھیں فیوز ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جو سب سے پہلے پرابلم فیز کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ فیوز آن نہیں ہوتا ہے چلتا نہیں ہے ہم جیسے ڈبل کلک کریں تو یہ چلتا نہیں ہے اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ فیوز کے لوگوں کو سلٹ کریں اور چار پائن دفعہ ایک ساتھ انٹر دباؤں تو آپ کے پاس یہ فیوز آن ہو جائے گا یہ اڈاؤ پولوں کی طرف سے کوئی بگ ہے جو کہ انہوں نے نہیں کلیر نہیں کیا آئی ڈانٹ نو وائی تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ چار پانچ دفعہ انٹر دبانے کی وجہ سے دو کھل جاتے ہیں تو ہم اگر اس طرح سے ہو جائے تو آپ ایک کو بند کرتے ہیں اور اس کو ہم فل سکرین میں کر لیتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح سے آ رہا ہے سر کچھ یہ کچھ ہیڈز آ رہے ہیں اس میں سے ہم میل فٹ اے کے نام سے جو موڈل ہے یہ سلٹ کر لیتا ہے ایسے ہی میں سلٹ کروں گا وہ یہاں پہ میرے سامنے دے دے گا اس کے بعد جو بھی میں نے موڈل سلٹ کیا ہوگا اس کی جو اریجنل باقی باڈی کے پارٹس ہوں گے وہ اس کے بعد وہ سب سے پہلے نمبر پہ دے دا رہے گا اور اگر میں نے اس کو کسی اور طریقے کسی اور قسم کی باڈی دے نہیں ہے تو وہ اس کے بعد نیچے باقی میرے پاس سب آپشنز ہیں تو میں پہلے نمبر والے کو سلٹ کر لیتا ہوں اور اسی طرح لیکس کو بھی اور ہینڈز کو اگر میں کسی بھی چیز کو کسٹمائز کرنا چاہتا ہوں تو میں جسٹ اس کے جا کے اس کے اوپر کلک کروں گا لائک میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور میں کسٹمائز پہ چلا جاؤں گا تو اس کی جو بھی ایکٹیف ریجن ہوگا وہ مجھے سب سے اوپر دے دے گا لائک اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ اس نے مجھے اس کا ایکٹیف ریجنز لے لیے کہ اگر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ اس جگہ سے چھوٹا یا بڑا ہوگا اور اگر اوپر والے سے کرتا ہوں تو اوپر والی سائٹ سے ہوگا اسی طرح کہیں پہ بھی میں کلک کر کے اسے کسٹمائز کر سکتا ہوں مجھے اس کریکٹر کے اندر زیادہ کسٹمائزیشن کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو اپنے کریکٹر کے اندر ہو تو آپ کر لیں اس میں اس لیول تک کی کسٹمائزیشن ہے کہ آپ تقریباً اپنی شکل خود بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ اپنے سامنے تصویر رکھیں اور اس کو کسٹمائز کرنا شروع کریں ٹائم لگے گا لیکن آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد بارے آتی ہے کپڑوں کی کلوتھنگ کی تو ہم اس والے ٹیپ میں چلے جاتے ہیں یہاں سے جا کے میں سلٹ کر لیتا ہوں میں یہاں سے جا کے یہ سلٹ کر لیتا ہوں میں یہ سلٹ کر لیتا ہوں اور بوٹم میں جا کے یہاں پہ ورک آوٹ شوٹس کو سلٹ کر لیتا ہوں یہ آنے کے بعد شوز کی بارے آتی ہے شوز میں کوئی بھی یہاں سے جس کے اندر سپورٹس مین کے لکھ آئے رننگ شوز یہ سلٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد ہیرز کی بارے آتی ہے ہیرز کے لیے میں یہ والے ہیر سلٹ کر لیتا ہوں جو چیزیں میں سلٹ کروں گا وہ وہاں خود ہی آتی جائے گی خود ہی ایڈ ہوتی جائیں گی لاسٹلی میں موچوں کے لیے یہاں پہ جا کے یہ والی موچیں سلٹ کر لیتا ہوں تو اب یہ تقریباً اس طرح کی یہ شیف بن گئی ہے اب میں نے اس کے کلوز کو تھوڑا سا کسٹمائز کرنا ہے فردر کسٹمائز کرنا ہے تو میں کلوز کا سلٹ کروں گا ٹیکسٹس کے اوپر جاؤں گا ٹیکسٹس کے اوپر جانے کے بعد یہاں پہ نیچے وہ ٹیکسٹس کے اندر آپشن دے رہا ہے کہ آپ نے کون سے کلر کو کس طرح سے رکھنا ہے تو میں سب سے پہلے شرٹ کو کام کر لیتا ہے ہماری شرٹ کے اندر جتنے کلرز ہیں وہ سب ازنس کے اندر دی ہوئے ہیں یہاں پہ جا کے میں اس کلر کو گرین کر دیتا ہوں یہ والا گرین کر دیتا ہوں 0,173 کے اوپر 0,173 کے اوپر جو ہے یہ والا کر دیتا ہوں اور باقی بھی یہ والا بھی 0,173 اور 3 تو وہی کلر آجائے گا اب یہ تقریباً اس طرح کی بن گئی ہے اگر میں اسے گھم آکے بھی دیکھتا ہوں تو یہ اس طرح سے نظر آئے گی اب باری یا تیہہ نیچے شورٹس کی شورٹس کے لیے بھی میں وہی کام کروں گا یہاں پہ جاؤں گا اور یہاں جانے کے بعد میں سمپلی وائٹ کلر سلٹ کر لوں گا تو یہ وائٹ ہو جائے گی اس طرح سے کسی بھی ٹائم پہ میں اگر اس کو کسٹومائز کرنا چاہتا ہوں تو میں کسٹومائز پہ جا کے کسی بھی چیز کو کسٹومائز کر سکتا ہوں مجھے لگتا ہے اس کے تھوڑے سے لیکس تھوڑے موٹے ہونے چاہیے تو میں جس بھی چیز کو سلٹ کروں گا اسے کسٹومائز کر سکتا ہوں جب تک میں فیوز کے اندر ہوں جب میرے پاس اس سارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں نے سیوڈو سی سی لائبریڈی کپر کلک کرنا ہے اور سیوڈ کر دینا تو یہ اسے سیوڈ کر لے گا اس میں تھوڑا سا ٹائم لے گا اس کے بعد یہ آپ کے بس کریکٹر سیوڈے گا اس کے بعد ہم نے اس کو میکسیمو پہ بھیجنا ہے جہاں پہ اصل ماجک ہوتا ہے تو میں سینٹو میکسیمو کے اوپر کلک کر دوں گا اور سیوڈ کے پر کلک کر دوں گا اگین یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اپلوڈ ہونے میں سے میکسیمو کے اوپر اپلوڈ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لے گا تو آپ کے سامنے اس طرح سے آ جائے گا یہ آٹو رگنگ ٹول کے ذریعے یہ موڈل اب ہمارے پر ذریعہ ہو چکا ہوا ہے اونلی تینگ یہاں پہ آپ کے پاس بائی ڈیفولٹ فشل رگ جو ہے ڈیسیبل ہوئی ہوتی ہے آپ نے اس کو اینبل کرنا ہوتا اور اس کے بعد فنش کے اوپر کلک کر دینا جب ہم فنش کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ہمیں تو یہ ہمیں آگے لے جائے گا جوز اس کریکٹر کے اوپر کلک کر دیں گے اب ہمارے پاس دو آپشنز ہیں یا تو ہم اس کریکٹر کو ابھی ہی ڈاؤنلوڈ کر لیں یا پھر اسے فردر اینیمیٹ کر لیں تو ہم فردر اینیمیشن کے اوپر چلے جاتے ہیں تو میں یہاں سے اس والے اینیمیشن کو سیلٹ کرتا ہوں میں کوئی بھی اینیمیشن سیلٹ کر لوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہم بعد میں اس کو خود ہی صحیح کر لیں گے میں اس کو سیلٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد ڈاؤنلوڈ کر لیں تو اس کے بعد نیکس کریکٹر کی کریشن کو میں فاسف آورڈ کر رہا ہوں اس میں میں نے سارے وہی کام کی ہیں جو اس میں کی ہیں صرف اس میں داڑی بھی ایڈ کی ہے اور بعد میں اس کے ٹیکچر کو چینج کر کے میں نے وائٹ کی ہے اونلی دس اور باقی سب کام سیلٹ اس کے بعد ہم بلینڈر میں چلے جائیں گے بلینڈر میں جانے کے بعد ہم ایک کی بورڈ کے اوپر اے سلٹ کریں گے ہماری جتنی بھی چیزیں اس سین کے اندر ہیں ایکس تبا کر دیلیٹ کر دیں گے اور اب ہم اپنے کریکٹر کو ایمپورٹ کر لیں گے تو میں یہ اس کلیکشن کا نام رکھ دیتا ہوں سپورٹس من اور ایک اور کلیکشن ایڈ کر لیتا ہوں اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں اول من تو پہلی کلیکشن میں جا کے میں پہلے کریکٹر کو ایڈ کرتا ہوں یہاں پہ جا کے ایمپورٹ کے اوپر جا کے ایب بی ایکس کو ایڈ کروں گا جس لوکیشن کے اوپر میں نے کریکٹر سیف کی ہیں وہاں جا کے میں اپنے کریکٹر کو ایڈ کرنا شروع کروں گا یہ ہمارے پاس پہلا کریکٹر آ گیا ہے یہ ہمارے پاس کریکٹر آ چکا ہوا ہم سیکنڈ اس کے اوپر جائیں گے یہاں جا کے ایمپورٹ کے اوپر جا کے ایب بی ایکس پہ جا کے اول من والا جو کریکٹر تھا ہمارا اسے بھی ایڈ کر لیں گے یہ ہمارے پاس اولڈ مین ہے اب اگر میں اس کا دیکھتا ہوں اپنی ٹائم لائن کو دیکھتا ہوں تو یہ اس طرح صحیح انیمیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر فردر کام کریں گے لیکن نیکسٹ وڈیو کے اندر فلحال ہم اس فائل کو جا کے فائل کے اوپر جا کے سیف کر لیتے ہیں اب ہمارے کریکٹرز بن چکے ہوئے ہیں ہم نے اسے رگ بھی کر لیا ہوا ہے اور اسے انیمیٹ بھی کر لیا ہوا اور اپنے مین ٹول یعنی بلینڈر کے اندر اسے ایمپورٹ بھی کر لیا ہوا اب ہم اس کے ادھگر انوائرمنٹ بنائیں گے یہاں پہ ہمارا سٹوری بورٹ جو ہم نے بنایا تھا وہ ہمیں فائدہ دے گا اس جو سٹوری بورٹ ہم نے بنایا تھا اس کے ذریعے اب ہم ایزیلی ڈیفائن کر سکیں گے کہ ہمیں کون سا سین کتنی ڈیوریشن کرنے چاہیے تو یہ کام انشاءاللہ ہم نیکس ٹوڈیو یا ٹوٹوریل میں کریں گے تو انشاءاللہ آپ سے نیکس ٹوڈیو میں ملکات ہوتی ہے